بیس سپٹیمبر انیس سو چھانوے کی رات نہایت ہی بھیانک تھی جب ایک فون پاکستان کے وزیر آزم ہاؤس گیا اور یہاں ان کے بھائی میر مرتضی بھٹو قتل ہو گئے اس خبر نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے پیرو تلے زمین ہی خسکا دی اپنے بھائی کے قتل کی خبر سنتے ہی بے نظیر بھٹو پاگلوں کی ترانچیکتی چلاتی اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے ہسپتال پہنچی تو ان کے پاؤں میں دو کی جگہ صرف ایک پیر میں چپل پہنی ہوئی تھی میر مرتضی بھٹو اپنے ساتھیوں سمیت کراچی کے علاقے یوسف گوڑ سے ایک عوامی جلسے کے بعد کلیفٹن پہنچے تھے پولیس کے ایک باری نفری نے انہیں گھیر لیا اور ہر جگہ سے فائرنگ شروع ہو گئی اور مرتضی بھٹو کو سیون زیرو کلیفٹن کے علاقے میں ان کے ہی گھر کے سامنے چھ ساتھیوں سمیت بھون دیا گیا سائی اوڈی ایک کیامت سگرہ ہوئیو اسان جو کافلو جین ستر کلیفٹن جی ویجو آئیو تا انہ دوران اسان ریٹھو سے ستر کلیفٹن جی گیٹ جائے گیا پولیس فورس بیٹھو ہوئیو رستو بند ہوئیو جی رستو بند ہوئیو تا میر صاحب ہٹ لہیو گلان چیشو لائے گلان جی کوشش کئی تا یہ ریٹھو سے تا اچانک فائرنگ چھل کی ہوئی پوکا خبر کو نہیں تا کترا ہزار راؤنڈ حلیا مستوی چانڈیو کا کہنا ہے کہ فائرنگ ہو رہی تھی گونیاں چاروں طرف سے برسات کی طرح برس رہی تھی اور میں گاڑی میں نیچے لیٹ گیا اور خوش قسمتی سے بچ گیا کوئی بھی کونویا مرتضی بھٹو اسان جا گیا ہوں صحیح سلامت موبائل میں بھیویا پولیس موبائل میں پوک خبر نہ ہے کتے انہیں کیے مارے ہویا وہ انہیں کی خبر ہے غلا مستفی چانڈیو کا دعویٰ ہے کہ مرتضی بھٹو کے کافلے سے کوئی بھی گولی نہیں چلی اور نہ ہی کوئی زخمی پولیس اہل کار میں نے دیکھا کوئی بھی جوائی کار میں نے تھی مرتضی بھٹو جا جے کے گاڑ ہویا پولیس سوارا ہویا چار پرائیٹ ہویا وہ آگیوں بھی گیوتے ہویا جیئے ہو پہتا تو انہوں نے اتے جو اتے ارسٹ کے جیئے فائرنگ تھی تو انہوں نے سب نی کے زخمی کرے کیرہ ہوئے ہو کوئی بھی فائرنگ کون تھی اننون فائرنگ ایک لی مطاں تھی چھتے کھونک جے کا گاڑی کے لگی انہوں کو پوکا خبر کو نہیں رہتے جو ٹیموں اینی گواہ اس گھڑی کو قیامت سغرہ سے تشبیح دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ پولیس مقابلہ بلکل بھی نہیں تھا بلکہ پولیس نے تاقب لگا کر کاروائی کی کیونکہ ہماری گاڑیوں کی چھتوں سے بھی گولیاں اندر آ رہی تھی جس سے گمان یہ ہے کہ گولیاں کسی بلڈنگ پر کھڑے اہلکار بھی چلا رہے تھے مستفی چانڈیوں کا کہنا ہے کہ جسے گھڑی کے لگی انہوں کو پولیوں سے بھی گولیاں انہیں سانے کے ساں کیامت سغرہ سمجھو پر یہ کچھ بنا ہوئے جانی وانی آؤں میر صاحب کے راستے میں شہید کرنا ہوئے اس جب جرے یو سب گوٹ کو جلسو کرے نکتا سے اسانے پویا ایجنسیوں گاڑیوں مقتل روپن میں تھیندی پہ آئے ہیں جس کو ستر کلپٹن دے گھے رہو کرے اے مرتضی بھٹو کے حتصہ شہید تھے مصطفی چانڈیوں کا کہنا ہے کہ جب فائرنگ ختم ہوئی سب کچھ فلمی انداز میں شانت ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ چیئرمین میر مرتضی بھٹو کو پولیس لے کر پولیس موبائل میں بٹھا دیا اور کافی دیر تک مرتضی بھٹو گاڑی میں تڑپتا رہا اور ان کے جسم سے خون بہتا رہا ہم گرفتار کر لیے گئے اور ہمیں ٹارچر سیل میں رکھا گیا جہاں مختلف اداروں کے لوگ آتے تھے اور ہم سے سوال پوچھتے اور کہتے ہیں کہ آپ اقرار کریں کہ فائرنگ مرتضی بھٹو کے سکوارڈ کی جانب سے ہوئی اور ہمیں ٹارچر میں رہے ہیں ہمیں ٹارچر کے سامنے سیٹی کورن میں مکہ گائب کے ہوئی ہمیں جج صاحب جی مربانتو سمجھا جہاں وارلیس سیٹے میں سے جلائے چھے تو شامت آئیں جے کریں ہمیں جو گواہ نکے ہوئے تو ہمیں گورنر سنتے فائر کٹ رائیں انہوں کو پو بے دیے مکہ سیول لائن تھانے تھے تیرہ سال پرانڈ ہوئی کے لئے سوڑی ہیں شوکے گئے مرتضی بھٹو کا قتل ایک عام آدمی کا قتل نہیں تھا مرتضی بھٹو ملک کے آئین اور ایٹم بم کے خالق اور ملک کے پہلے منتخب وزیر آزم شہید ظلفقار علی بھٹو کے بڑے بیٹے اور وزیر آزم بینظیر بھٹو کے بھائی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیرمین بھی تھے جسے شہر کی تاریخ گلیوں میں بہمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا میر مرتضی بھٹو اور ان کے چھے ساتھیوں عاشق جتوئی رحمان بروہی ستار راج پر یار محمد بلوچ اور وجاہت جوکھیوں کو قتل کر دیا گیا اور آج بھی ان کا لہو انصاف کا متلاشی ہے ان ہائی پروفائل قتل کیس میں ڈی آئی جی شوئب سڈل ایس ایس پی واجد درانی ای ایس پی رائد تاہر ای ایس پی شاہد حیات پولیس افسر شبیر قائم خانی اور ایس ایچو حق نواز سیال ملزم قرار پائے تھے ایس ایچو حق نواز سیال کو جان کا خطرہ بتا کر ایک بنگلے میں رکھا گیا جہاں ان کی حرکت و عمل محدود کی گئی کمال تو جب ہوا کہ دو روز کے بعد ان کی لاش بھی اس ہی بنگلے میں پائی گئی مرتضی بھٹو قتل کیس پاکستان کی عدلیہ کا بہت ہی محتبر اور عالی ساکھ رکھنے والے جج جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں سنا گیا اس کیس کو سکارٹ لینڈ یارڈ کے جاسوسوں سے بھی حل کروانے کی کوشش کی گئی مگر آج تک قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا آخر تھکھار کر کیس کو بند کرنا پڑا ملزم بھی بری گرفتار پارٹی کارکنان بھی بری ہو گئے لیاقت علی خان کا قتل شاہ نواز بھٹو کا قتل میر مرتضی بھٹو کا قتل ہو یا شہید بے نظیر بھٹو کا قتل کیس ہو پاکستان میں کسی بھی ہائی پروفائل قتل کیس اپنے انجام تک نہیں پہنچتا آخر کیوں اسان جو جہے وقت اسان تو یہ سمجھاؤں تھا اسان شکر گزار جے کے بچہ سے وہ شکر گزار پریس جائیو جیئے پریس سے اسان ڈی آئی جاہوستے انداز ہمارے مطور پولیس وارا بیٹھا ہویا اسان جے مطور اسان جے مطور جس میں جے چڑھیا بیٹھا ہویا پریس اچھی ہوئی انہوں ٹیمتے ایلوٹرن میڈیا نہ ہوئی پر پریس اچھی ہوئی تمام گھنی وہ پریس واراں سا جھوڑو چھوڑو چھوڑو تھی ہو پولیس جو پریس جے کریں اسان کے سرجین دان ملیو پوز کو اسان کے اٹھا دیادا تشدد کوئے ہو جا حیرانساں رکھے ہوئے ہو تھانانتے یا مکتل مکتل تریقن سا جیلن میں اسان کے جو حیرانساں میٹ کوئے ہو تو یہ ہوئی ہو تو بھائی سدھی سدھی انوالمنٹ ہوئی موسیقی